رکھ صاحب آپ کو ترکی سے کوئی خلافت کی احیاء کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ جی میں اس بار میں بات کروں گا پہلے تو قوم متحدہ یو این نو جو آپ کہہ رہے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ یو این نو میں یو این سٹینڈس فر انفیر ان انجسٹ تو ساتھ ساتھ میں ری فریمنگ بھی کرنی چاہیے الفاظ کی یو این کا یو این سٹینڈس فر انفیر ان انجسٹ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے ترکی میں خلافت کی تو کئی ہمارے سادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں جیسے ہی ٹریٹی آف لوزین ختم ہوگی خلافت کا احیاء ہو جائے گا سو سالہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہوگا پہلی بات تو یہ جو سکینوں نے بھی بتایا کہ قومی اور جغرافیہی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ڈیرڈ ڈیرڈ انج کی مساجد بنا دی گئی ہیں کوئی بھی آدمی اپنی پاور اپنی سوبرینریٹی اپنے اقتدار کو ایک خلیفہ کے سامنے آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گا یہ ہے ایک بات دوسری بات ہے کوئر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج تک عاصف صاحب نیسو رحمان صاحب وسیم صاحب کیا آج تک کبھی ترک حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے توقعات صرف لگائی ہوئی ہیں کیا کبھی انہوں نے کہا کہ ہم خلافت چاہتے ہیں کیا کبھی انہوں نے کہا میں خلیفہ بننے جا رہا ہوں کیا کبھی گزشتہ بیس سال میں ٹو ڈیکٹ سے کبھی بھی ان کے افیشل سپوکسمن کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اگر نہیں آیا تو پھر یہ آپ کی توقعات ہیں پہلی بات ہو سکتا ہے کہ بیک اینڈ پر کچھ ٹیڈگی چل رہی ہو لیکن انہوں نے خود کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا لیکن خلافت آنی ہے دوہزارت ایس میں نہیں آنی اور جس کے نتیجے میں آنی ہے وہ شدید طرح کی جنگیں ہونی ہیں بے تھاشا خون بھایا جائے گا بچوں کا عورتوں کا بوڑوں کا جوانوں کا تو ویسی بہتا ہے اس کے نتیجے میں جب آپ انتہائی کمزور ہو کے اکٹھے ہونے کی بات کریں گے تب آپ ایک کو امیر مانیں گے وہ امیر خلافت کی طرف لے کے جائے گا بٹ اس ناٹ گونگ تو ہیپنن ان ٹوانٹی تری